بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبری وان ویلکم ٹو سیما افیشل کیسے ہیں آپ سارے پیارے فرنڈز امید کرتی ہوں بلکہ خیلے سے ہوں گے تو فرنڈز آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسپی جو بچے بڑے سوی شوق سے کھاتے ہیں سپیشلی بچے بہت شوق سے سے کھاتے ہیں ہم بنانے چاہ رہے ہیں چوکلیٹ چپ کوکیز یہاں نام سے یہ جو بہت ہی مزیدار ہے اور بنانا بھی بہت آسان ہے سو اس ٹیم اسی مو فیشل ہمارے ساتھ رہیے گا مل کر بناتے ہیں چوکلیٹ چپ کوکیز تو فرنڈز سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لینا ہے مکھن 1.25 گرام اس کو تھوڑا سو سوفٹ کر لیتے ہیں ساتھ ہی ہم نے شامل کرنا ہے 2 تھرڈ کپ براؤن شگر پاورر آپ کے پاس اگر دانے دار ہے اس کو پہلے پاورر فارم میں کر لیں ساتھ ہی ہم شامل کریں گے باریک چینی کیسٹر شگر 1 تھرڈ کپ اس کو بھی ساتھ شامل کر کے اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے مکس کر لیں گے تاکہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے یک جان ہو جائیں انٹر کے رسیپی دیکھئے گا فرنڈز چوکلیٹ چپ کوکیز بہت ہی مزیدار بننے والے ہیں یہ بھی تینوں چیزیں آپس میں مل جائیں تو اس کو سب کو ملا کر آپ اچھی طرح سے اس کو بیچ میں کرنے ساتھ ہی شامل کریں ایک عدد انڈا روم ٹیمپریچر کا اس کو بھی ساتھ ہم شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اس کے ساتھ مکس کر لیں گے انڈا مکس ہوتے ہی ہم نے یہاں پر لیا ہے میدہ ون این ای آف کپ یا ون ٹوئنٹی فائف گرام جتنا جیسے طرح سے آپ کو لگے یہ دیکھیں ون ٹوئنٹی فائف گرام نظر بھی آ رہا ہے یہاں پر ہم نے شامل کرنا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاورر اس کو ہم ملا لیتے ہیں میدے کے ساتھ اور اس کو چھان لیتے ہیں ایک الگ سے برتن میں میدہ چھانتے ہی ہم نے شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے گریجویلی اس آمیزے کے ساتھ میدے کو ہم شامل کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے تاکہ اچھی طرح سے ہماری جو چوکلٹ چپ کوکیز ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی پرفیکٹ ڈوز کی تیار ہو جائے تو فرنڈز آپ کو ہو آئی ہوپ کہ ریسپی بہت اچھی لگ رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ سیما اوفیشل تاکہ ان کو بھی اچھی ریسپیز مل سکیں تو یہ دیکھیں فرنڈز بہت اچھی جی ڈوز تیار ہو گئی ہے ہم سب کو جو ہے وہ آپ نکال دیتے ہیں مکس کر لیں گے اور ساتھی ہم شامل کریں گے یہاں پہ چوکلٹ چپس ہاف کپ اور اس کو اس ڈوز کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز اچھی طرح سے یہ چوکلٹ چپس جو ہے یہ سیمی سویٹ چوکلٹ چپس ہے یہ ہم نے مکس کر لیا ہے ڈو کے ساتھ اسے نکال لیتے ہیں الگ سے بردن میں اور اس کو کور کر کے ہم نے تقریباً 20 سے 25 فرنڈ اس کو ریفریجریٹ کر دینا ہے یا فریز کر سکتے ہیں آپ 10 ملٹس کے لیے but it's better کہ اس کو آپ ریفریجریٹ کر دیں تاکہ یہ اچھا سا جو ہے یہ سیٹ ہو جائے اور دو جو ہے ہماری کوکیز کے لیے بلکل پرفیکٹ لی تیار ہو جائے دو آفٹر 20-25 ونڈز یہ میں نے نکال لیا ہے اسے ذرا سا چیک کر لیتے ہیں پرفیکٹ یہ بہت ہی مزیدار سیٹ ہو گئی ہے دو ہماری کوکیز کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے دو بیکنگ پین اس کو میں نے گریز کر لیا ہے اس کے اوپر میں نے یہاں پر ویکس پیپر یا پارچمن پیپر جو ہے وہ لگا لینا ہے اس کو بھی گریز کر لیا واپس سے اور یہاں پر دو جو ہے چھوٹے سے جو آپ تقریباً ایک ٹیبل سپون کی قریب لے لیں اور اس کو اس طرح سے بال شیپ میں بنالیں اور اوپر سے تھوڑا سا چپٹا کر کے نیو رکھ دیں تاکہ یہ جب بیک ہوگا تو اس کی ہیٹ سے یہ خود ہی ایک کوکی کی شکل اختیار کر لے گا ایکسپینڈ ہو جائے گا پھیل جائے گا تو میں نے ایکولی یہاں پر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لیا ہے اور یہاں پر اب بیکنگ پین میں میں رکھتی جا رہی ہوں تو اسی طرح میں نے دونوں ٹری تیار کر لیا ہے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آپ نے رکھنا ہے کیونکہ یہ اس نے ایکسپینڈ ہونا ہے اب جو آپ کے پاس تھوڑی سی چوکلٹ چپس بچے ہیں تو وہ آپ اس کو اوپر سے رکھتے جائیں تھوڑا تھوڑا ٹیپ کر دیں اس ڈو کے اندر اس طرح سے ڈیکوریٹ کرتے جائیں اور اس طرح سے دونوں ٹری آپ کی موزدہ چوکلٹ چپ کر لیا ہے اب آپ نے جو ہے اس کو بیک کر لینا ہے 375 فیرنہائٹ پہ 20 سے پچھس منٹ کے لیے زیادہ اوور بیک نہیں کریں گے تو ہم نے یہاں پری ہیڈڈ اون کر لیا ہے 150 سالسلسلس پہ یا 350 فیرنہائٹ تو اب اس کو بیک کرتے ہیں 20 سے پچھس منٹ تو فرنس 20 سے پچھس منٹ بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مزددار چوکلٹ چپ کوکیز تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں فرنس آپ کے بھی موں میں پانی آ رہا ہوگا یقیناً بہت ہی مزددار یہ تیار ہوئے ہیں تو ہم تھوڑا سا اسے یہاں رکھ دیتے ہیں اور کول ڈاؤن ہونے دیتے ہیں پھر ہم آپ اس کو سرف کر کے دکھائیں گے تو ماشاءاللہ فرنس یہ دیکھیں مزددار چوکلٹ چپ کوکیز بلکل تیار ہیں اسے انجوائے کریں گرم گرم ہات کافی کے ساتھ چائے کے ساتھ یا ہات چوکلٹ کے ساتھ یا پھر آپ دودھ کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں بچوں کو بھی بڑوں کو بھی بہت ہی مزددار چوکلٹ چپ کوکیز ضرور بنائیے گا ضرور کھائیں اس بہت ہی مزددار یہ تیار ہوئے ہیں نو ڈاؤٹ بہت ہی ٹیسٹی مزددار چوکلٹ چپ کوکیز ای ہوپ کہ آپ کو ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی بہت آسان بھی ہے اور بہت مزددار بھی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا خود بھی کھائیں سب کو کھلائیں اور بڑی ڈھیٹ ساری تعریف جو ہے وہ وصول کریں اسے میں ایک تھوڑا سٹوڑ کے دکھا دیتی ہوں اوپر سے کرسپی کرسپی اندر سے سوفٹ اور یہ دیکھیں اندر تک چوکلٹ چپ کوکیز جو ہیں آپ کو چوکلٹ چپس نظر آرہے ہوں گے بہت ہی مزددار بہت ہی ذائقے دار اور بیکنگ کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے میں آدھا یہ کھا کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزددار بہت ہی ذائقے دار یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے یہ تیار ہوئے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے ضرور بنائیے گا مجھے اب اجازت دیں انشاءاللہ تعالی آپ کو میں اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ یا پھر ویلوگ کے ساتھ ملوں گی تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ